ساہس سروکار ساہس سروکار سفائی بہت ٹھیک ٹھیک ہو رہی ہے جتنے پارک وارکتے ہیں ان کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے نگر نگم والے روج آتے ہیں سفائی کرتے ہیں جھاڑو لگتی ہے تھوڑی سی سمسیاں بس فوگنگ کی ہے جو کی کم ہوئی ہے ہمارے ہاں تو اچھی بیوستہ کوئی دکت نہیں ہے پانی کی بھی کوئی دکت نہیں ہے کتنی بار دورہ کرتے ہیں آپ کے بارکتے ہیں اگر پریشانی ہے تو اگر پریشانی ہے تو اگر پریشانی ہے تو دیس میں نگر نکاہ چناؤ کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہے سبھی جن پرتندی اپنے جنتا کے بھی جا کے اپنے جنہ دھار کو مضبوط کرتے نظر آ رہے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دے اسی کڑی میں پرائیم ٹی بی کی ٹیم اتر چکی ہے راج دھانی لکھنو کے راجیو گادی دوتیے وارڈ میں تو آئیے جانتے ہیں یہاں کے جنتا سے ان کی جمینی حقیقت ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ وارڈ میں پانچ سال میں کتنا بکاس ہوا ہے سر بتائیے آپ پانچ سال میں سر جو آپ کی پارشد ہیں کتنی بار کتنی بار آئے ہیں اور کیا کیا آپ کی سمسیاؤں کو سمدھان کیے ہیں اور کتنا بکاس کیے ہیں پانچ سالوں میں اس وارڈ میں جو پارشد تیواری جی ہے وہ پانچ سال لگاتار کبھی نہیں آئے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بیرام چار سے اوٹ نہیں ملا یہاں کے ایک سنگھ صاحب تھے وہ کھڑے ہوئے تھے تو یہاں پاس پڑوس رہنے یا محلے کے ناتے ان کو لوگوں نے ووٹ دے دیا تو اسی نسے وہ چڑھے ہوئے ہیں یہاں کبھی نہیں آئے پار کی ستے دیکھ لیجئے کس طرح ہے ایک نیا پیسے کام نہیں کرا پیسہ لگانے والا کام کوئی نہیں آئے جھاڑو لگانے والی آتی اگر اسے کہ دیجئے یہاں ساپ کر دیجئے تو لڑائی لڑنے لگتی ہیں وہ مطلب سنتے نہیں کہاں بیرام چار میں کوئی کام نہیں کر رہی ہے تو سر یہاں بجلی پانی کی بیوستہ ہے کیسے ہی بجلی پانی کی بیوستہ تو ٹھیک ہے اسے کام ہو رہی ہے کام کیا بجلی جاتی نہیں ہے پانی آتا رہتا ہے اگر کوئی دکھت ہوتی تو لوگ سنگھوں کمپلین کرتے ہیں ہو جاتا ہے تو کمپلین پر کروائی سنت ہوتی ہے ہوتی ہے تو یہ جو آپ بول رہے ہیں صفائی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لئے سکایت لے کہ پارسط کے پاس نہیں گئے پارسط کے پاس جانا ہی گناہ ہے وہ بات ہی نہیں کرتا ہے کسی سے بیرام چار والوں سے خاص طور سے نہیں کرتا ہے کہ ہم کو اوٹ نہیں ملا وہاں سے آپ جا کر کے پارک دیکھ لیجئے کیا اس تھی ان سے پوچھ لیجئے یہ بھی محلے میں رہتے ہیں چلی اور بھی جنتا سے بات کرتے کہ ان کی کیا سمسیاں ہیں سر آپ بتائیے کیا سمسیاں ہیں پانچ سال میں آپ کے پارسط کیا بکاس کے کاری کی ہیں سر کچھ بتائیے دکھت ہوتی ہے گاڑی میں جانب دکھت ہوتی ہے سب لوگ اپنا اپنا چبترہ اتنا بڑا بڑا بنانی ہے یہی سب دکھتیں آ رہی ہیں سر سفائی کے لئے سر ابھی دینگو کا اتنی سارے کیسز بڑھ رہے ہیں سر فاغی کے لئے فاغنگ کی ہو گئی ہے دو بار آئی ہے دو بار فاغنگ ہویا ہے چلیے اور بزلی پانی کے برستان کیا کیا ہے سہی ہے سہی آ رہا تو آپ کے پارسط پانچ سال میں آپ کتنی بار دورہ کرنے آئے ہیں جو بھی آپ سمسیاں لے کے جاتے اس پر اکاروائی کرتے ہیں ایک بار آئے ہیں سمسیاں سنتے ہیں ہاں وہاں جانے پر سنتے ہیں چلیے سکھیں آئیے اور بھی جنتا سے بات کرتے ہیں کی ان کا کیا کہنا ہے کی پانچ برس میں کیا بکاس کے کاری ان کے پارسط کیے ہیں سر بتائیے پانچ سال میں جوہاں پارسط ہے کیا بکاس کے کام کیے ہیں اور کیا کیا سمسیاں ہیں آپ کے وارڈ میں ہمارے وارڈ میں سب سے اعداد سمسیاں یہ ہیں کہ لکھنو میں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ہوں گی جہاں پر جوہے ٹائلز نہ لگے ہوں ہماری اس ڈوڈ میں پورے میں کہیں پہ بھی ٹائلز نہیں لگے ہوئے ہیں ٹائلز نہیں لگے ہیں نالیاں ساف نہیں ہیں آپ جو در دیکھ سکتے ہیں سب نالیاں سب بھری ہوئی ہیں پانیاں سب باہر بہر آئے لیکن یہ ہے کہ پانی اور بجلی کی سمسیاں تو وہ ایسی نہیں ہے پانی تو ہر سمیع آتے ہیں اور بجلی بھی جو ہے آتی رہتی ہے بجلی کی کوئی دکت نہیں ہے تو سر یہ دینگوں کے کیسے ستنا فیلے ہوئے ہیں تو ہر سہر میں سر یوپی سرکار کا آدیس ہے کہ فاغنگ کرایا جا تو کتنی بھر اپکے وارڈ میں فاغنگ ہوتی ہے ہپتے میں ایک دو بار ہو جاتی ہے کبھی کبھی ہو جاتی ہے سر جیسے کی آپ کے پان سال میں آپ کے جو پارسد ہے کتنے بار دورہ کرنے آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سمسے ہیں کچھ ایسا کون آپ کے پارسد کی ہیں ہاں پارسد آتے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں ملتے ہیں یا وہاں پر رام بہو ان کے پاس میں بیٹھتے ہیں ان سے ملتے ہیں سمسیاں سنتے ہیں لوگوں کو سن لیتے ہیں اس پر کاروائی بھی کرتے ہیں ہاں کاروائی جو ہوتی ہے وہ کر پاتے ہیں تو کرتے ہیں بہت سے نہیں بھی کر پاتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں کیا کیا آپ کے وارڈ کے بکاس کے کام کیے ہیں جو بھی سمسیاں ہیں اس پر کاروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے سر اس کے بارے مجھے بتائیں ہوتی ہے صفائی صفائی بہت ٹھیک تھک ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے پارک آرکتے ان کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے سڑکوں کا اتنا نہیں ہوا لیکن جو مین سڑکیں ہیں وہ سب بنی ہیں تو سر یہ بجلی پانی کی کوئی سمسیہ ہے آپ کے ہاں کی سب بیوستہ صحیح ہے بیوستہ ٹھیک ہے پہلے لائٹ کی پرابلم تھی اب یہ ہے ان لوگوں نے جو یہ بڑے ٹرانسفارمر لگانے ہیں اس کی وجہ سے لائٹ وائٹ کی پرابلم ختم ہوئے تو سر جو بھی آپ لوگ یہاں بھی یو پی سرکار کی سکت نردیس ہے کی سارے وارڈ میں یا پوڑے چھتر میں جا کے فاغنگ کر رہا ہے جو جو ڈینگوں کی کسیز اتنی لکھنوں میں بڑھ رہا ہے تو فاغنگ سر کتنی باری ہوئی ہے فاغنگ یہاں پہ تین چار باری ہوئی ہے زیادہ نہیں ہوئی تو سر جو بھی سمسیہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ لے کے جاتے ہیں ہیں اپنی پارسد کی کاروائی ہوتی ہے اس پر کاروائی ہوتی ہے باقاعدہ ان کو بتاتے ہیں یہ پرابلمز کی مطلب یہ لائٹ کہیں خراب ہو گئی یا کچھ ہو گیا یا کہیں یہ گرین گیس کی جو گڑھے وڈے تھے ان کو ٹھیک کرنے کا ان کو بتایا ہے اور ٹھیک کرائے ہیں آپ مطلب پارسد سے آپ سرٹیفائیڈ ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں آگے بھی آپ چننا چاہتے ہیں پانچ سال میں جو پارسد ہے کیا بکاس کے کارکی ہیں آپ کے وارڈ میں کیا کیا کام کیے ہیں اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے پانچ سال میں بکاس تو بہت ہوا ہے ہمارے ایریا میں نالیوں کی صفائیاں اور روڈز نگر نگم والے روڈ آتے ہیں صفائی کرتے ہیں جھاڑو لگتی ہے تھوڑی سی سمسیاں بس فاغنگ کی ہے جو کی کم ہوئی ہے مور ریگولر مور ریگولر بیسز آج کل ہونی چاہیے کیونکہ ڈینگو اور ملیریہ جو آج کل اتنا فیلا ہوا ہے تو ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے کی فاغنگ اور انہا ریگولر بیسز ہونی چاہیے جسے کی پانی اور بجلی کا ہو گیا پانی اور بجلی کی کوئی سمسیاں نہیں ہے مطلب چوبیس گھنٹے پورا ٹائم آتی ہے ان کیس کبھی کوئی پروبلم ہو جاتی وہ ترانت سولد ہو جاتی ہے کبھی بھی ایک منٹ دو منٹ پانچ منٹ سے زیادہ ہمیں پروبلم نہیں ہوئی ہے ترانت آئی اور گئی بلکل سیٹسفائیڈ ہے تو مہم پان سال میں جو آپ کی پارسد ہیں کیا کیا بکاس کے کام کی ہیں آپ کی وارڈ میں کیا آپ کی کمیاں آپ کو دیکھنے کی مل رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے بلکل ہمارے پارسد نے اچھا کام کیا ہے کیونکہ اس سے میں ڈینگو بہت زیادہ چل رہا ہے تو اپنا وہ جو دھوہا والا ہے اس کو بے وستہ کراتے ہیں اور جو ہے گندگی جو ہوتی ہے جھاڑوڑے لگواتے ہیں مطلب کی نگر نگم سے ساب سفائی جام ہو جاتا سیبر وغیرہ تو اس کو ساب سفائی کراتے ہیں جو ان کے انڈر میں ہے وہ تو کوشش کرتے ہیں پورا اچھا کرنے کی ہم لوگ کے کالونی میں تو کیر کرتے ہیں لیکن اب کچھ تو کالونی ہم لوگ کی بھی ریسپونس بیلٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ کر کے گئے ہیں تو اس کو پرمنٹ ساف سفائی رکھیں پارسط تو گھر کا کام تو کرنے آئیں گے نہیں ہم اوپر سے کوڑا ڈال رہے ہیں پارسط وہاں آکے ساف کریں بجلی کا پانی کا پانی ہمارے ہاں تو اچھی بیوستہ کوئی دکت نہیں ہے پانی کی بھی دکت نہیں ہے بجلی کی بھی کوئی دکت چوبیس گھنٹ بجلی بھی ملتی چوبیس گھنٹ پانی بھی ملتا ہے روڑ بھی سال سفائی رہتی چیز اکتم بیلوانٹ ہے پانچ سال آپ کی پارسط کام کیے پورا بلکل 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 پانچ سال میں آپ کی پارسط ہے کیا کیا کام کیے ہیں اور کیا کیا سمسیاں ہیں پارسط ہمارے ارون اتواری اتنا اچھا کام کیا ہے اگر ابھی کمپنٹ لکھواتے ہیں تو کل یا آج پور صحیح ہونے کی امید ہے نشتر طرح سے جیتیں گے تو سر ایسی کوئی سمسیاں جو کہنے جا رہے ہیں یا جو آپ بتانا چاہے کیا کیا بیکاس کے کام کیا پانچ سال میں کتنی بار دورہ کرتے ہیں دورہ کرتے ہیں لوگوں سے دوسری بات یہ ہے پریشانی لوگوں سے پریشانی سیور کا جو ہے پرانہ کم تھی بہت خوال سوٹا پڑھ جاتا سیور کی پرولم جاتا سیور کی پرولم جاتا پارشت کے پاس نگر نگم کے پاس کوشش کرتے ہیں نگر نگم نہیں سنوائی کر رہی ہے نگر نگم تو ایسے ہی ہے پارشت بہت اچھا بہت ان سے خوش ہے ان کی کاموں کے لے کر خوش ہیں جو بھی یہاں پہ سکایتیں لے کر وہ جاتے ہیں اس پر تدکال اس پر کروائی کرتے ہیں اور یہاں کے آپ دیکھ سکتے ہیں سڑکیں یہاں پہ بہت ہی سفائی سے کارکیا جاتا ہے یہاں کے جو پارشت ہے اس پر تدکال کام کرتے ہیں اور لگاتا پانچ سالوں میں وہ اپنے جنتا سے ملتے رہتے ہیں اور ان کی سمسیاؤں کا سمدھان بھی کرتے ہیں تو یہاں کے جو جنتا ہے صاحب طرف ان پر کہنا ہے کہ ہم اپنے پارشت سے بہت ہی خوش ہیں اسی طرح کے اور بھی الگ وارڈ سے ان کی جنتا سے آپ کو روبرو کروائیں گے ان کی باتوں آپ کو تک لے کے جائیں گے اور سنوائیں گے ان کی ان کی کیا سمسیاؤں ہیں کیا ان کا سمدھان جو پارشت کر رہا ہے تو بنے رہیے آپ نگر سنگرام میں پرائیم ٹی وی کے ساتھ فلال ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پر دیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار